ملو بھائیو اے کے ہیئر کیس آپ سب لوگو امید کرتا ہوں ہم سب بڑی آؤں گے ہم کرنے والے ہیں پرنف پی جی کے لیٹس کانسپٹ کی ایڈیٹنگ کامال کا کانسپٹ ہے بڑیہ کانسپٹ ہے آسم کانسپٹ ہے بات یہ ہے کہ ویڈیو آ رہی ہے دوپیر میں دوپیر میں اس لیے آ رہی ہے کیونکہ میں کل پتہ ہوگا آپ کو اگر آپ نے پیسلی ویڈیو دیکھو دعوت میں گیا بہتا تب ہی رات کو ویڈیو نہیں آ پائی کامال کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہاں پر تو آج یہ کانسپٹ بہت بہت کامال کا ہے ہم مطلب فریم کے اندر سے نکلیں گے اور بلکل سیم فوٹو مل رہی ہے پرنف پی جی سر جیسی سو آپ کو بھی کچھ اچھا لگے تو میرے بولنے کا انداز میں نے بتا دیا تو ہم اب ویڈیو کی طرح چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پوز دکھا دیتا ہوں پوز جو ہے وہ کہاں گیا کافی پوز پڑے میں آج کل تو تو پوز آپ کا کچھ اس طرح سے آپ کو کلک کروانا ہوگا مطلب آپ ہاتھ سے کیمرا پکڑ مطلب کیمرا پکڑ ہے یا ایسا کچھ سمجھ ریجی ہے اور یہ میں نے شیڈ پہ ریڈ کلر کیا ہے ریڈ کلر کرنے کا آپ کو بتائی ہوگا آپ کی کوئی شیڈ ہو تو اس کا ریڈ کلر کر لیے گا ریڈ کلر اچھا لے گا افیکٹ دے گا سب سے پوز دیکھ لیں پوز کی لنک بھی نیچے پلے گا داؤنلوڈ کر لیے گا جب آپ نے پوز کی لکھ کروا لیے ایسا پھر جو میں نے آپ کو بیکگراؤن ڈیابا کو اس کو آپ نے کھول لینا ہے سمپلی ایڈ فوٹو مطلب پکڑ میں سو بیکگراؤن ہمارا پکڑ کے اندر کل چکا ہے بیکگراؤن وغیرہ کے لنک آپ کو نیچے گوگل ٹرائے پہ آویلبل ہوگی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیے گا اب کیا ہے اب ایسا ہے کچھ سین ایسے ہیں اب ہم ایڈ فوٹو میں جائیں گے اور ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد ہم کریں گے موڈل کی فوٹو کو اور دوسرا ایک فریم کی پینجی آپ کو ملے گی اس کو ایڈ تو سمپلی کر لیتے ہیں سو سمپلی یہاں پر موڈل کی فوٹو کو اور جو یہ فریم ہے دونوں کو ایڈ کر لیے موڈل کی فوٹو کا بیکگراؤن نے پہلے سے ایریس کر لیا کہ آپ کو بیکگراؤن ایریس کرنا نہیں آتا ہے تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کی لنک ملسے گی وہاں سے جا کر اپنا ویڈیو واج کر سکتے ہیں کہ کیسے بیکگراؤن کو ایریس کرتا ہے اب یہاں پر موڈل کی جو فوٹو اس کو میں کیسے لگاتا ہوں یہاں آپ نے بلکل غور سے دیکھنا ہے میں اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں بڑا کر دینے کے بعد اس کو یوں کر دیتا ہوں اور یوں کر دینے کے بعد اس کے ہاتھ کو کیمرے کی طرف رکھ دیتا ہوں مطلب یہ اس کی اپنے ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہے مطلب فریم سے نکلتے ہوئے کیمرے کو پکڑنے کوشش کر رہا ہے اب اس ٹائپ سے میں نے موڈل بہت زیادہ بڑا ہوگیا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں کافی زیادہ بڑا ہوگیا تو اب سیٹ ہوگیا ہمارا موڈل جی ہاں سیٹ ہوگیا اس کے بعد اب میں فریم کو یہاں پر بڑا کروں گا سو اب یہاں پر دیکھیں میں جو بتا رہا ہوں غور سے سنے ہیں جو میں بتاتا ہوں وہ غور سے بات ہے کہ فریم کو آپ نے کتنا بڑا کرنا ہے آپ کی جو یہاں پر فوٹو ہوگی اس کے جو سائیڈ کا یہاں پر یہ پارٹ ختم ہو رہا ہوگا پہلے میں فریم میں جا کے کروپ کر لیتا ہوں جو زیادہ پارٹ نظر آ رہا ہے مجھے وہ میں کروپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب آپ نے کتنا ایڈ کرنا ہے فریم کو یہ جو آپ کا اینڈ والا پارٹ جہاں پر ختم ہو رہا ہوگا اس سائیڈ بے جو آستین کی نیچے پارٹ جو آپ کا ختم ہو رہا ہے آپ نے وہاں پر فریم کو یوں بٹھانا ہے مطلب آپ کا یہ جو پارٹ ختم ہو رہا ہے یہ فریم کے اندر آنا چاہیے یہ جو یہ میں نے بالکل فکس بٹھایا ٹھیک ہے یہ پارٹ فریم کے اندر آنا چاہیے اس کے بعد یہ آپ نے فریم کو یوں بٹھا دیا ہے اس کے بعد آپ ایریزر میں آئیں گے اور فریم کا جو یہ پارٹ ہے بیچ والا سمپلی آپ نے اس کو ایریز کر لینا ہے اس ٹائپ سے ایریز کر لینا ہے مطلب جیسے میں سمپلی کر رہا ہوں میں جلدی سے کر کے آپ کو پھر آگے دکھاتا ہوں سمپلی یہاں پر میں نے اندر کا پارٹ ایریز کیا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے یہاں پر فریم کا اندر کا پارٹ ایریز کیا جو جو اندر کا پارٹ تھا ٹھیک ہے فریم کا اندر کا پارٹ ایریز کیا پہلے میں نے فریم کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کونے پر پورا آنا چاہیے کونہ دیکھ لیں ایریز کیا ریم سے سیدھی طرف سے بھائر جا رہا ہے اس کو سمپلی میں یوں کٹ کر دوںگا اور یہ نیچے جیسے بھائر آ رہا ہے اس کو بھی سمپلی جب میں کٹ کر دوں گا تو آپ کے سامنے بندہ فرم سے نکلتا وہ آپ کو نظر آ جائے گا بہت ہی بڑیا آپ دیکھیں پہلے جو آپ کے سامنے میں نے یہ چیزیں کری ہیں میں نے سمپلی یہاں سے ادھر سے ایراز کر دیا اور دوسرا یہاں سے ایراز کر دیا اس SUV سے یہ سکارہ نہیں پہ биہ جو پارٹ آ رہا ہے اس کو بھی میں سمپل ایریز کر دوں گا سارا ایریز اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ میں نے جو فریم ایڈ کیا تھا پھر بطارا ہوں فریم ایڈ کر دینے کے بعد میں نے اتنا لگایا تھا دیکھیں لگایا کہاں تک تھا فریم کو موڈل کے اور اس کے بعد میں نے ایریز کیا تھا فریم کے اندر کا پارٹ اس کے بعد موڈل میں آیا اور موڈل کے باہر کا پارٹ ایریز کر دیا سو بس یہی ٹریک تھی یہی سین تھا جو آپ نے کریٹ کرنا تھا آپ کا پکس آٹ کا آور کمپلیٹ ہوا اور کچھ بھی نہیں کریں گے سمپل ایک ڈراؤڈ اسے پک کو سیف کر لیں اور فوٹو کو کھل لیں بڑی ہے لکھ کے لئے لائٹ روم میں فوٹو ہماری لائٹ روم کے اندر کھل چکی ہے یہاں پر تھوڑی سے ایجسمنٹ کریں گے کلیٹ کو یہاں پر سب سے پہلوں بڑھا دیں گے ٹین پرسن اور ٹیکسٹر کو یہاں پر بڑھا دیں گے تھاٹی پرسن اور اس کے بعد لائٹس میں آ جائیں گے ہائی لیٹس کو decreediting آجائیں گے ہائی لیٹس کو منس کریں گے کنٹراسک وبالکہ even nine p% وائٹس کو منس کریں گے، برابر میں آجائیں گے ویبرنس کو بڑھا دیں گے یہاں پر تقریبا 60% اور سوری 60% نہیں ویبرنس کو بڑھا دینا ہے 40% تیمپریچر کو آپ نے 2% پلس کرنا ہے پھر مکس ٹول میں آنا ہے مکس ٹول میں آ جانے کے بعد جو کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے یلو کلر جو ہے یلو کلر کو نہیں چھیڑے ہم موڈل کی سکن کو بچ چھیڑ دیتے ہیں تھوڑا سا اس کی لیومنس کو بڑھا دیتے ہیں بیک گراؤنڈ سے میچ کرا دیتے ہیں اور ہیو کو بڑھا دیتے ہیں اور ریڈ کلر جو ریڈ کی موڈل کی شیڑ کا ہے اس کو بھی نہیں چھیڑتے بس یہ بھی سیٹ ہے تو اس کے بعد ہم ٹن کرتے ہیں برابر میں آتا ہے یہ ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں آ جانے کے بعد نوز ریٹیشن کو بڑھا دیتے ہیں بس اور اس کے بعد شار کو نہیں بڑھا رہے برابر میں آتا ہے ایفیکٹ میں اور یہاں پر وگنیٹ کو تھوڑا سا مائنس کر دیتے ہیں میں آپ کو فوٹو میں فرد دکھا سکتا ہوں آپ پہلے کی فوٹو دیکھیں اس کی بات کی دیکھیں بڑی آگئی ہے اور بھی کوئی افیکٹ دے سکتا ہے لیکن جو مین چیز تھی جو مطلب فریم وغیرہ لگانا تھا وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہو کچھ اچھا لگا تو کچھ بھی کر دیئے گا لائک کر دیگا ملنا ہے اس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ